سب کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ایسا تبنگر وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کسی بھی تصویر پر کیا جاتا ہے رمضان کے اس مقدس مہینے میں اسے کم سے کم ایک بار ضرور ضرور کریں یہ عمل دوسرے عمل کی طرح نہیں ہے یہ اللہ کی حمد کی تذبیح ہے جو رمضان میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ اس کی فریاد ضرور سنے گا انشاءاللہ اس کی سچی محبت اسے ضرور حاصل ہوتی ہے بشرتے کہ وہ نگاہ کرنا چاہے اور حرام سے پرہیز کرے ابھی کل ہی ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ انہیں کوئی ایسا عمل چاہیے جو پڑھتے ہی احسر کرے حالانکہ ایک ہی وظیفہ سے کسی کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن کسی کو نہیں بھی ہوتا تو جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں انہیں اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں یہ ان پریشان لوگوں کے لیے ہے جن کے قابو میں کوئی سخت جان انسان نہیں آ رہا ہے تو اس عمل سے اس کا بچنا ناممکن ہے بھلے ہی وہ کتنی کوششیں کیوں نہ کر لے وہ آپ کی محبت کے شکنجے میں آ کر رہے گا انشاءاللہ اگر کوئی ایسا انسان آپ لوگوں کے درمیان ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو ملے آپ کا نکاح ہو تو اس کے منصوبے اس عمل کے ذریعے ناکامیاب ہونے والے ہیں انشاءاللہ رات کو اس وظیفہ کو پڑھیں گے تو بہتر رہے گا ادھر تو آپ تصویر پر ایک پھوک ماریں گے اور ادھر وہ شخص آپ کے لیے تڑپ اٹھے گا انشاءاللہ فائدہ ہو تو کمنٹ میں ضرور ضرور بتائیں نہ ہو تو بھی بتائیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس سامنے والے کی تصویر موجود ہوگی موبائل میں یا پھر ایک قاغذی تصویر دونوں میں سے کوئی بھی اس وظیفہ کے لیے چلے گی اس عمل میں آپ کو ان کی تصویر سامنے رکھ لینی ہے اور پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے تصویر میں ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں طریقہ بتا دیتا ہوں لیکن گزارش کروں گا کہ اجازت کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹ کر کے اجازت لے لیں اور لائک کرنے میں کیا جاتا ہے تنہائی میں رات کو عشاء کے بعد کبھی بھی فجر سے پہلے پہلے کر لیں بمشکل تین ہی منٹ پڑھنے میں لگیں گے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کریں نکاح کرنا چاہتے ہیں یا میاں بیوی کے رشتوں میں مٹھاس لانی ہو یا پھر کسی کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں اس عمل کے بارے میں کسی کو خبر نہ لگے کہ کس کے لیے آپ یہ بڑھ رہے ہیں یا تک کہ یہ بھی نہ بتائیں کہ ایسا کوئی عمل آپ پڑھ بھی رہے ہیں اسے راز ہی رکھیں تصویر میں ان کے چہروں کو دیکھتے رہیں اور پڑھیں حضبناللہ لا شریک لہو لہ الملک ولہ الحمد انکہ علا کلی شائن قدیر تین بار پڑھیں اور تصویر پر ایک بار پھوک مار دیں پھر سے تین بار اسے پڑھیں اور پھر سے ایک بار پھوک مار دیں ٹھیک اسی طرح سے آپ کو ستائیس ٹوئنٹی سیون مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور ہر بار پڑھ کر تصویر پر دم کرنا ہے کل اس میں نو مرتبہ تصویر پر آپ کو دم کرنا ہے اب بات دھیان دینے کی یہ ہے کہ کئی بھائی اور بہن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تصویر بھی نہیں ہے تو جن کے پاس سامنے والی کی تصویر اگر نہیں ہے تو وہ تصویر کی جگہ ان کی شکل کا خیال کریں گے تصور کریں گے اور پھر دم کر دیں گے دم ٹھیک اسی طرح سے تین تین بار میں کرنا ہے اس کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کریں کہ اے میرے رب میرے اللہ تو ہی میری ہر پریشانی کو حل کرنے کے لئے کافی ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو ہر چیز پر قادر ہے میرے لئے اس کا دل نرم کر دے اس کے دل میں میرے لئے محبت بھر دے اور یہ میری بات مانے اور یہ میرے ساتھ یوں رہے جیسے رغو میں خون رہتا ہے اسے میرے مقدر میں لکھ دے اللہ کے فضل سے آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا نتیجہ دیکھیں گے آپ کے لئے اس کا بدلتا رویہ دیکھیں گے اللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری کرے